حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بعض قوموں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا وہ موتیوں کے ممروں پر متمکن ہوں گے لوگ ان پر رشت کریں گے وہ لوگ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گی ایک دہاتی نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال بیان فرما دیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں اللہ کے ذکر سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے دونوں لازم و ملزوم سیدنا مذکر صلی اللہ علیہ وسلم مذکر اہل ذکر اور میرے آقا روح فدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و کرم سے تان نگری اور من نگری میں ذکر جاری ہوتا ہے ذکر جب جاری ہوتا ہے کائے آپ پلڑ دیتا ہے ذکر دل سے جاری ہوتا ہے فرشت آرش محیط اللہ شاہ رگ سے بھی قریب تر دم بدم جاری رہے کوئی بھی دم غافل نہ ہو سانس تان کی اور ذکر من کی زندگی ہے جس طرح سانس کے بغیر تن زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح ذکر کے بغیر من زندہ نہیں ہو سکتا دل کی زندگی اللہ کی قسم اللہ کا ذکر ہے کسی اور طرح یہ دل کبھی زندہ نہیں ہوتا فذکرونی اذکرکم پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا پھر جتنا بھی غور کرو کم ہے ذکر کے بدلے ذکر کا وعدہ اور یہی اے جان من وصل کی اصل ہے تیرا دل کبھی غافل نہ ہو اللہ ہی کے ذکر میں میں وہ منحمک رہے دل کی پاسبانی ذکر کی شرطیں اولین ہیں علائق کو اسباب سے منقطع ہو کر اپنے راب کا ذکر کر ذکرِ الہی کے دوران تیرا دل کسی اور طرف متلک متوجہ نہ ہو ادھر ادھر کا کوئی خیال دل کی گرد مت پھٹکے تمام علائق سے منقطع ہو کر ذکر میں میں وہ منحمک ہو دل عام ہے کسی شمار میں نہیں گردانا جاتا سنسان ہے ویران ہے شیطان کا مسکن ہے لیکن اسی دل میں جب اللہ اپنا ڈیرہ جمع لیتا ہے عرص بن جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور عرص پر مقیم نہیں ہو سکتا اے میرے نوجوان ذکر کی کتاریں باندو جو فرشت عرص مستقیم و استوار ہوں بار بھر خلا باقی نہ رہے جو کبھی ٹوٹ نہ سکیں جنہیں کوئی توڑ نہ سکیں ذکر کسی بھی قسم کا ہو نورن علا نور ہوتا ہے جب قائم ہو کر استقامت کے میار پر پہنچ جاتا ہے ساتھ سرات سے عرص عظیم تک تہتہ بن جاتا ہے اور کونوں مقام کی عرص ادا کر کے ذکر کو سنتی ہے ماشاءاللہ آئیے بیٹھئے ایسے مقامات پر ذکر کے سوا کوئی ذکر نہ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو پہلیاب فرمائے آمین یا ہی اوی